السلام علیکم دوستو آئی ایس پی آر نے جوادر اپریشن پر تازہ صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا ہے جہے سٹیوٹی فورسز نے پی سی جوادر میں کلیر انٹس اپریشن مکمل کر لیا ہے تاہم اس دوران ہوتل کے ڈاٹ سمیت چار ملازمین اور بحریہ کا ایک جوان شہید ہوا ہے جب جہ تین دہشگردوں کو حلات کر دیا جیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے چاری تردہ بیان میں بتایا جیا ہے جہے حملہ کرنے والے تینوں دہشگرد سٹیوٹی فورسز جہے ہاتھوں مارے گئے ہیں جب جہ تینوں جی لاشیں شناز جلیے رکھ دی گئی ہیں اور کلیر انٹس اپریشن مکمل کر لیا جیا ہے آئی ایس پی آر کا چینہ تھا جہے دہشگرد مہمانوں کو یہ رقمال بنانے چلیے ہوتل میں داخل ہوئے تھے لیکن سٹیوٹی گارڈ نے انہیں مرکزی حال میں داخل ہونے سے روٹا اپریشن کے دوران پاک بہریہ کے دو پاک فوج کے دو اور ہوتل کے دو ملازمین زخمی بھی ہوئے جن کا علاج جاری ہے آئی ایس پی آر کا چینہ تھا جہے دہشگرد دو سٹیوٹی گارڈ کی جانب سے روٹنے پر سیڑھیوں کی طرف باجے اور فائرنگ کھول دی تاہم اطلاع ملتے ہی پاک فوج بہریہ کے ایلکار اور پولیس موٹا پر پہنچ جائی تھی جس کے بعد سب سے پہلے مہمانوں اور ہوتل کے سٹاف کو بہفاظت اندر سے نکالا جیا جس کے بعد اپریشن شروع کیا جیا سٹیوٹی فورسی نے دہشگردوں کو تیسرے فلور پر بحصور کر لیا تھا تاہم دہشگردوں نے چوتھے فلور پر سی سی ٹی وی کیمرے اتارے اور وہاں جانے والے راستوں پر بارودی سرونجیں بچا دیں سٹیوٹی فورسی نے چوتھے فلور پر پہنچنے کے لئے خصوصی راستے بنائے دہشگردوں کو احلاج کیا اور اس کے بعد بارودی سرونجیں ساکھ کی جائیں دہشگردوں جے ساتھ فائرنج کے دبادلے میں پانچ بہریہ کا سپائی ابباس خان شہید ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر جی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں زمہ دارانہ ریپورٹین کرنے پر میڈیا کا بھی شکریہ دا جیا جیا ہے مزید اس طرح جن فرمیٹی ویڈیو کے لئے مارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تینس پر واشیندیز ویڈیو اللہ حافظ